بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیکم یا سیدیہ حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم مہوران عظیم پاکستان کی سیاست میں اب احتجاج 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 یہ ایک ذرسلہ شروع ہو گیا ہے قیسان احتجاج پہ مزدور احتجاج پہ سیاسی جماعتیں احتجاج پہ تمام کے تمام لوگ احتجاج پہ نظر آ رہے ہیں حکومت کے اندر اس قدر احترافات پیدا ہو چکے ہیں کہ حکومت کسی صورت میں بھی سروائف کرتی نظر نہیں آ رہی وفاق کے پنجاب کے ساتھ پنجاب کے وفاق کے ساتھ وفاق کے کے پی کے ساتھ کے پی کے کے وفاق کے ساتھ احترافات بڑے واضح ہیں جبکہ بلوچستان کے اندر بھی نرازگیاں احترافات کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے آج کسان اتحاد نے واضح طور پر دس مئی کو ملگیر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ملتان سے شروع ہونے والا احتجاج جس میں انہوں نے تمام سیاسی تمام سیور سوسائیٹی وکلا صحافی طلبہ سب کو اس احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے آج کی اس دمکی کے بعد حکومتی ایوانوں میں ہونے وارے اجراسوں میں دو چیزیں واضح طور پر ڈسکس ہو رہی ہیں اور بہت دونوں چیزیں یہ ہیں کہ فیصلہ کیا جائے کہ کرنا کیا ہے کیا کسانوں کے مطالبات کو ماننا ہے تو پھر جو گندم پہلے منگوائی تھی جس میں عرب اور بے کا نقصان ہوا تھا پھر اس کی ذمہ داری کس کے ذمہ ڈالنی ہے اگر اس کی ذمہ داری اصل ذمہ افراد کے ذمہ نہیں پڑتی تو وہ چیلنج ہو جائے گی سپریم کورٹ میں کیس چل جائے گا اور اگر اصل لوگوں کے ذمہ پڑتی ہے تو ناموجودہ حکومت رہے گی اور ناس صاحب کا حکومت کہ لوگ بچیں گے اور اگر اس کیس کو دبا کر یہ گندم لی جاتی ہے تو پاکستان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسے افورڈ کر سکیں اور پھر وہ ٹیکسوں کی صورت میں یا پھر کسی اور معاملے میں یہ سارا کچھ جائے گا لیکن اس وقت صورتحالی تنی گمبیر ہو چکی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حکومت ابھی اپنا ہنی من پیڈٹ پڑا نہیں کر سکی اور حکومت سیاسی طلاق تک پہن چکی ہے پنجاب گندم کی گریداری کا آج کے دن تک فیصلہ نہیں کر سکا وفاق اپنی بنائی ہوئی کمیٹی سے باغنے کی تیاری میں ہے کیونکہ اس کے اندر جو لوگ پھنس رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ کسی صورت میں بھی ان کے گلے میں پھندہ فٹ نہیں ہو رہا ایک طرف کسان ہے دوسری طرف بری اور اہم ترین ڈیویڈمنٹس آنا شروع ہو گئی ہے محسوس رشستوں کا کیس عدالتوں میں لگ چکا ہے اسلام آباد کے تین حلقے کھولنے اس کا فارہ فورٹی فائیو منگوا لیا گیا ہے تحریک انصاف نے ہر صورت میں لاہور فیصل آباد جلسہ کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اب یہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں بہت سے ایسے چیزی چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست بدل رہی ہے مالکہ سیاست سو فیصد بدل گئی ہے اور حکومت کے لیے انتہائی مشکل پیدا ہو گئی ہے میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے کہ اب حکومت کے اندر اتنے شدید اعترافات پیدا ہو چکے ہیں کہ خود حکومتی وانوں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کسی وقت بھی کوئی بری خبر سامنے آ سکتی ہے اور بری خبر یہ نہیں ہوگی فلاں ہو گیا بری خبر یہ ہوگی کہ اقتدار کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا ہے بری خبر یہ ہوگی کہ اقتدار الویدہ بری خبر یہ ہوگی کہ حکومت انتہائی مصیبت پریشانی میں پس چکی ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ ستر فیصد ذری ذرات سے دلک رکھنے والے کسان اس قدر مایوس ہے کہ آپ کو میں ایک فٹیج دکھا رہا ہوں کہ وہ گندم جو اپنے خون پسینے سے وہ تیار کرتے ہیں منڈیوں میں لے کر جاتے ہیں تو واپسی منڈی میں ریڈ نہیں لگتا خریدار نہیں ہے تو واپسی کے لیے اتنے پیسے نہیں ہے کہ گندم کو واپس لے جائے جائے تو بچارے وہیں پہ سرک پہ اس گندم کو پھینک دیتے ہیں اور لوگ اس گندم کے اوپر سے مور سیکلیں کس نہ گزار رہے ہیں یہ سپوٹنگ میں آپ دیکھیں جب کسان کا یہ حال ہوگا عام آدمی کا یہ حال ہوگا تو ذہن میں رکھئے گا آنے والا وقت حکومت کے لیے کتنا خوف نہ کھوگا تیسری بڑی خبر جو ہے انوار الالکاکر اور حنیف عباسی کی جو لڑائی تھی اب اس لڑائی کو بالکل وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے سننے میں آیا کہ دونوں اطراف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تو ایسے واقعہ کوئی نہیں ہوا جبکہ اس واقعے کی پندرہ سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں مختلف سوشل میڈیا پر کردش کر رہی ہیں اور سننے میں یہ بھی آیا کہ حنیف عباسی کی بقیدہ اپنی چادت سے شدید ترین کلاس بھی ہوئی ہے کہ یہ کیوں تم نے کہا ابھی ہمیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انہوں نے ہمیں الیکشن میں بڑا سپورٹ کیا ہے اہم ترین صلاحہ کہتے ہیں کہ اب یہ نیا سکینڈل بھی سامنے آنے والا ہے اور وہ اس نیا سکینڈل میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ نیا سکینڈل میں بہت سی چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اور کلیر یہ ہے کہ پیسے لے کر بہت سی برتیاں کی گئی ہیں اس پر بقیدہ ایک اہم ترین سطح پر کمیٹی بن چکی ہے جو کمیٹی بقیدہ اس کو دیکھ رہی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا ذمہ دار کون کون ہے سننے میں آئے کہ سابقہ حکومت کہ بہت سے لوگ جو موجودہ حکومت میں بھی ہے وہ اس برے شکنجے میں پھسنے والے ہیں میرے پاس کچھ اور بھی بری اہم ترین خبریں ہیں جن میں ایک بری خبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ارتالیس گینٹوں میں کمتان کو ڈیالا جیل سے کسی اور جیل منتقل کر دیا جائے ایسا کیوں یہ بتائیں گے اگرے بلوک میں اجازت دیجئے اللہ حافظ